بہت زیادہ افسوس کی خبر جو کہ سوشل میڈیا پر دو دنوں سے چل رہی ہے اونٹ کے بچے کا پاؤں کاٹا گیا جنہوں نے کاٹا ان لوگوں کو اریسٹ کر لیے گیا اس کے بعد ایک اچھی خبر یہ ہے جن کو اریسٹ کر لیے گیا اور کچھ لوگ اب بھی وڈیریا کا بتایا گیا کہ اس کے بیٹے اور اس کے ساتھیوں کو اریسٹ کیے گیا اب تک وجہ کیا تھی کہ یہ ان کے جو اکیتوں پر گیا انہوں نے اس کا پاؤں کاٹ دیا اب ایک اچھی خبر جو اس کے بعد ہے وہ آپ دیکھیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بتایا گیا کہ بہت جلد اس اونٹ کے بچے کو جو ہے ایک پاؤں لگا دیا جائے گا جو کہ اس کا کاٹا گیا تھا لیکن یہ آرٹیفیشل ہوگا سیم چیز تو نہیں ہو سکتی تکلیف درد ہو اس کو ہوگا اس کا جو بدلہ ہے وہ ان ملزیمانوں سے لینے چاہیے جن لوگوں نے اس کا پاؤں کاٹا ہے ان کے خلاف خطرناک سے خطرناک جو ہے گورنمنٹ کو ایکشن لینے چاہیے تاکہ کوئی اور لوگ اس ٹائپ کی حرکت نہ کرے اب بتایا گیا ہے ایک اس میں اپ ڈیٹ تھی کہ انڈیا سے جو ہے اونٹ کا یہ پاؤں منگوائے جائے گا منڈے کو آئے گا لیکن اس پر آج پاکستان کی طرف سے بولا گیا کہ ہم خود بنائیں گے تاکہ تاکہ یہ اب سات آٹھ مہینوں کا ہے اس کے بعد تاکہ اس کو جو ہے کچھ بھی اس میں منٹیننس کچھ بھی ہو تو تاکہ ہم یہاں پر خود کریں تو بہت جلد ایک کمپنی کی طرف سے بتایا جائے گا جو بھی اپ ڈیٹ میرے پاس پہنچے میں آپ لوگ یہاں پر اس کو پوسٹ کروں گا میرے سوشل میڈیا چینلز پر جو کہ مسٹر مسکت نائنٹی ون کی نام سے میں آپ سب سے یہی کہوں گا سوشل میڈیا کی پاور کی وجہ سے جن لوگوں نے غلطی کی ان لوگوں کو آریسٹ کر لیے گیا اور بہت سارے انسان اب بھی انسانیت ہے کہ ایک جانور کے خلاف بہت سارے لوگوں نے آواز اٹھائی جس پر گورنمنٹ کی طرف سے ایکشن فوراں لیا گیا سوشل میڈیا کی پاور یہ ہے کہ جو بھی غلط کام ہو اس کو آپ ختم کر سکتے روک سکتے اس پر آپ آواز اٹھائے بس دعا کریں اور ایسے جو بھی لوگوں جن لوگوں نے ایسے ظلم کی ان کے خلاف جو ہے گورنمنٹ جلد سے جلد ایکشن لیں